ڈراما سیر بی لگام کی نیکس ٹانوالی اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ شانی رمشا کو بڑے ہی غصے سے کہہ دے کہ مجھے اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ افنان اور تمہارے بیچ کیا چل رہا ہے افنان کی خاطر ہی تو تم یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی افنان ہی کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی رہی یہ بات سن کر رمشا کہتی کہ تمہیں شرح مانی چاہیے میرے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے افنان سے میرا ایسا کوئی تعلق نہیں مجھے اچھی طرح سے باتا ہے کہ افنان تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے افنان اگر مجھ سے اتنی بات کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے یہ بات سن کر رمشا بہت زیادہ حیران ہوتی اور شانی کو کہتی کہ آخر افنان نے تمہارے ساتھ ایسا کونسا معایدہ کیا ہے جس کی بجہ سے تم مجھے افنان کے پاس اور افنان کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر شانی کہتا ہے کہ نہیں افنان نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں ایسا کچھ چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم افنان سے گاڑی کے پیسے مانگو افنان تمہاری ہر بات مانتا ہے یہ بات سن کر رمشا کہتی کہ تمہیں شرمانی چاہیے ایسی بات سوچتے ہوئے بھی افنان سے میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اور ایک غیرت مرد کے پاس مجھے پیسوں کی خاطر تم بھیج رہے ہو تم کتنے بغیرت انسان ہو یہ بات سن کر شانی کہتا ہے کہ جس کے ساتھ تم ایک ہی گھر میں رہتی رہی ہو مجھے اچھی طرح سے پاتا ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ قاسم صاحب جو کہ رمشا کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے قاسم صاحب نہیں چاہتے کہ اب شانی کے ساتھ رمشا رہے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ وہ انور کو کال کر کے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی رمشا کے ساتھ ہو چکا ہے میں نہیں چاہتا کہ اب رمشا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی زیادی ہو میں نہیں چاہتا کہ اب مزید بچوں کے درمیان اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر قاسم صاحب کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے میں نہیں چاہتا کہ اب ایسی کوئی بھی بات ہو یہ بات سن کر ایک بار پھر انور کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہو جائے شانی غصے کا تیز ضرور ہے لیکن شانی کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا شانی اگر ایسا کچھ اس نے کیا ہے تو ضرور فرمشا سے معافی مانگے گا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے جارہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کرلیں شکریہ اللہ